موسیقی امریکہ کی سونچ فورن پالیسی کے تعلق سے یعنی فورن پالیسی کے جو امریکہ کے مختلف ڈیفرنٹ ٹائپس آف سونچ ہے سکوز آف تھوٹ کے ہی ہے پیرڈائمز کے ہی ہے اس کو ایڈنٹیفی فائی کیا ہے اور اس کی بارے میں لکھا ہے اور بتایا ہے تو میں آج آپ کو ان چاروں پیرڈائمز کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ امریکہ جب فورن پالیسی بناتا ہے اور فورن پالیسی ایکسیکیوٹ کرتا ہے اور امریکہ کے جو ایلیٹ ہے جو امریکہ کے لیڈرز ہیں پروفیسرز ہیں میڈیا میں جو ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں وہ کیسا سونچتے ہیں اور کیا اہمیت کن چیزوں پہ وہ اہمیت دیتے ہیں امریکن فورن پالیسی بناتے وقت اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرے چینل خانورسیشنز کو ضرور سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے نیٹورک کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کریں تو پہلا تو یہ ہے کہ جو چار خسم کے انہوں نے پیرڈائمز بنائی ہیں اس کے جو نام ہے وہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز کے نام سے دیئے ہیں جن میں چار میں سے تین فارمر پریسیڈنٹس ہیں تو یہ تو چار ان کے پیرڈائمز ہیں وہ ہیں ویلسونین جیکسونین ہیملٹونین اور جیفرسونین تو جیفرسون ویلسون اور جیکسون امریکہ کے پریسیڈنس تھے اور ہیملٹن امریکہ کے ایک فاؤنڈنگ فادرز میں سے تھے وہ ایمگرین بھی تھے انہوں نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے بننے میں کافی رول ادا کیا اور امریکہ کو ایک انیشیلی ایک یوں کہیے کہ ایک میجر ایکنومک پاور بننے کے راستے پر انہوں نے ہی امریکہ کو ایک راستہ دکھایا تاکہ وہ ایک ایکنومک پاور بن سکے تو یہ جو چار مختلف قسم کی سونچ ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلے ہم شروع کرتے ہیں ہیملٹونین سونچ تھے ہیملٹن جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے دنیا ایک بازار ہے جس میں ملک ٹریڈ کرتے ہیں اور اس ٹریڈ کے وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپورٹ ایمپورٹ کے وجہ سے ایکنومیز تیزی سے بڑھتے ہیں تو ان کی جی سونچ تھی اس کے مطابق وہ سونچ تھے کہ ایک ملک کا جو گورمنٹ ہے اس کی جو لیڈرشیپ ہے اس کے پریسیڈنٹ اس کے پارلیمنٹ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کو فینینشلی مضبوط کر لیں ایکنومکلی مضبوط کریں اور وہ ہر پالیسی کو اپنائیں جس سے ملک کی ایکانومی بڑھے اور ملک میں دولت آئے اور جو ملک کے سیٹیزنز ہیں وہ دولت مند ہو جائیں تو ان کا ایک گول تھا کہ وہ ایک بہت امید اور پارفل ایکانومی بنانا چاہتے تھے امریکہ میں اس زمانے میں جو سب سے بڑا سپر پاور تھا وہ انگلینڈ تھا اور وہ انگلینڈ پہ موڈل کرنا چاہتے تھے امریکہ کو انگلینڈ کی طرح پارفل ایکانومی لیکن انگلینڈ کی جو ایکانومی تھی وہ بیسکلی لوٹ مارک ایکانومی تھی ان کے کئی کالنیز تھے سب سے بڑی جگہ جہاں پہ انگریز لوٹا ایشیا میں ان کے دوسرے کالنیز تھے لیکن ہیمیلٹن چاہتے تھے کہ انڈسٹری کے تھوہ انڈسٹری کے تھوہ وہ امریکہ کو ایک مضبوط ایکانومی بنائے اور امریکہ کی فورنگ پالیسی کا مقصدی یہ ہو کہ وہ امریکہ کے ایکانومک پروڈکس اور امریکہ کے بزنسز کو انٹرنیشنلی پروموٹ کرے تو وہ چاہتے تھے کہ امریکہ دنیا میں ہر ملک سے رشتہ خیام کرے تاکہ ان کے ساتھ وہ ٹریڈ کرے تو یہ جو فری مارکٹ ایکانومک سونچ ہے وہ فانڈنگ فارڈرز میں الیکزانڈر ہیملٹن کے تھوہ امریکہ کے کلچر میں امریکہ کے سونچ میں آگئی اس سمانے میں نائنٹین سنچری ٹوئنٹی ایس سنچری میں اس طرح کے سونچ کو مرکنٹیلزم بھی کہتے ہیں جس میں ملکوں کا گول یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی ملک کی ایکانومی مضبوط کرے لیکن جو یورپین مرکنٹیلزم کا استعمال کرتے تھے اس کے لیے وہ امپیریلزم اور کلونیلزم کا استعمال کرتے تھے امریکہ اسنچلی فری ٹریڈ کا استعمال کرنا چاہتا تھا اور آج کے دور میں یہ ہیملٹونین اپروچ نے ہی دنیا میں گلوبلائزیشن اور نیو لیبرل ایکانومکس کو پھیلایا تو وہ لوگ جو نیو لیبرل ایکانومکس کے سونچ رکھتے ہیں جو پرو گلوبلائزیشن ہیں جو پرو فری ٹریڈ ہیں ان کو کہتے ہیں ہیملٹونین اپروچ فورن پالیسی کا تو یہ ایک بہت اہم سکول آف تھوٹ ہے اور کافی ڈومینٹ ہے اس میں ریپبلیکنز بھی ایسے سونچتے ہیں بعض ڈیموکرائز بھی بعض ایسے سونچتے ہیں جو دوسرا سکول آف تھوٹ ہے وہ جیفرسونین سکول آف تھوٹ ہے یہ امریکہ کے جو تیسرے پریسیڈن تھے تامس جیفرسن ان کی سونچ پر اس کو انہوں نے نیم کیا ہے والٹر رسل میل نے تو جیفرسن جو تھے وہ ایک تو ایک وہ ہیملٹن سے بہت نفرت کرتے تھے ان کو انڈسٹری سے نفرت تھی وہ ایک پلانٹیشن کے مالک تھے اور وہ اگری کلچر میں یقین کرتے تھے لیکن ان کی سونچ یہ تھی کہ ملک کا سب سے بڑا مہتو گول ڈیموکرائزی کو مضبوط کرنا ڈیموکرائزی کی حفاظت کرنا اور جو انڈیویجویل ہے جو افراد ہے ان کی آزادی کو صیف رکھنا یعنی ملک ایسا نہ بنے کہ انڈیویجویل فریڈمز ریلیجویس فریڈمز کو وہ ختم کرے تو جہاں تک کہ جیفرسن کا خیال تھا ان کی جو سب سے زیادہ پرائیورٹی تھی وہ یہ تھی کہ ملک جو ہے سو انڈیویجویل فریڈمز اور ڈیموکرائزی کو سیف کرے دوسری چیز وہ خاص طور سے یورپ سے بہت چھڑتے تھے اور دوسرے ممالکوں کے معاملات میں دخل دینا ہی نہیں چاہتے تھے تو جہاں ہیملٹن ایک قسم سے گلوبلسٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور ساری دنیا کو انگیج کرنا چاہتا تھا جیفرسن ساری دنیا سے دور رہنا چاہتا تھا تو یہ ایک امریکہ میں سکول آف تھاٹ ہے اور یہ سونچ کو ہم آئیسولیشن کہتے ہیں امریکہ چاہتا کہ وہ سب سے الہدہ ہو جائے دور رہے ہمارے پاس دونوں طرف سمندر ہے یہاں آنا اتنا آسان نہیں ہے تو جیفرسن کے لیے امریکہ کی فورن پالیسی کا جو دو مقصد تھے ایک کہ امریکہ کو محفوظ رکھے تاکہ اس کی ڈیموکریسی سٹرانگ رہے اور دوسری دوسرے ممالکوں کی جھنجٹوں سے دور رہے اور ایک آئیسولیشنیسٹ اپروچ تھا جو تیسرا اپروچ ہے امریکن فورن پالیسی سونچ کا وہ ویلسونیان سونچ ہے ویلسونیان یہ پریسیڈنٹ ووڈرو ویلسن کے نام پہ انہوں نے رکھا حالانکہ ووڈرو ویلسن سے پہلے بھی اس طرح کی سونچ رکھنے والے لوگ امریکہ کی فورن پالیسی میں انوالف بھی تھے اور امریکن فورن پالیسی بھی بنائی تو ویلسون تو مشہور ہوئے انہوں نے لیگ آف نیشنز کو بنایا اور آئیڈیاز دیئے اس کے ان کے آئیڈیاز کے بیسیس پہ یونائٹن نیشنز بھی بنا اور خائم ہوا تو یہ جو ویلسونیان سونچ ہے یہ سمجھتی ہے کہ دنیا صرف ایک بازار نہیں ہے بلکہ دنیا ایک مورل سوسائٹی ہے اور وہ دن بدین بہتر ہوتے جا سکتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کو بہتر کرنے کا راستہ ہے دنیا میں ڈیموکسی دنیا میں ہیومن رائٹ دنیا میں فیڈم آف ریلیجن اور ایکوالٹی کے یہ جو جو سنسکار ہے اسے پھیلائے جائے اور کیونکہ دنیا ویسے ہی اچھی ہے وہ یہ سنسکار کو آسان سے سیکھ لے گی اور اپنا لے گی تو ویلسونین کا جو مقصد ہے وہ چاہتے کہ امریکہ کی طاقت امریکہ کی اکانومی امریکہ کی ملٹری ان سارے چیزوں کو دنیا کو بہتر کرنے میں خدمات میں لگایا جائے اور ویلسونین بیسیکلی ڈیموکرسی پروموشن کے کافی خیال ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کی فارن پولیسی کا ایک گول انٹرنیشنلی ڈیموکرسی پروموشن ہو تو ایک طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جیفرسن جیسے جو لوگ جیفرسونین اور جو لوگ ویلسونین خیال رکھتے ہیں وہ ڈیموکرسی کو باہر یعنی خارجی پولیسی فارن پولیسی میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور جا آخری سونچ ہے وہ جیکسونین ہے یہ ایک پاپلسٹ قسم کی سونچ ہے ان کو ہیمن رائٹس کی اتنی فکر نہیں ہے ان کو ایکنومی کی بھی اتنی زیادہ فکر نہیں ہے بس وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ ایک مضبوط ملٹری پاورفل ملک ہے وہ تھوڑے بہت آئیسولیشنیز بھی ہوتے وہ زیادہ انوالو نہیں ہونا چاہتے دنیا میں لیکن اگر وہ انوالو ہوں تو وہ پوری طاقت امریکہ کی لگانا چاہتے ہیں یوں کہیے کہ یہ ڈانلڈ ٹرمپ کی جو امریکہ فرسٹ پولیسی تھی اس کی شروعات جیکسونین سونچ سے ہوئی ہے تو امریکہ میں آج کل جن ہیں ہم نیو کانز کہتے ہیں نیو کنزروریٹیو تینکرز امریکہ فرسٹ ٹرمپینز جنگے کہتے ہیں یہ ساروں کی سونچ جیکسونین ہے اگر آپ بل کلنٹن کو دیکھتے ہیں تو بل کلنٹن میں دونوں ہیملٹونین اور ویلسونین خیال تھا اور جو براک اوباما تھے وہ ایک حد تک کچھ حد تک ویلسونین بھی تھے اور چھوٹے سے حد تک ہیملٹونین تھے لیکن وہ بہت ہی محدود قسم کا ان کا پروش تھا وہ جیفرسونین بھی تھے اور اب جو بائیڈن آئے ہیں اس سے تو صاف نظر آتا کہ وہ ایکانومی پروموٹ کرنا چاہتے ہیں باہر تو اس لیے ہیملٹونین اپروچ ان کا ضرور ہے لیکن گھر میں وہ ڈیموکرسی اور امریکہ کی ڈیموکرسی کی مضبوط تو ایک قسم سے ہیملٹونین اور جیفرسونین تھوٹ کا ایک کمبینیشن آپ کو بائیڈن کی فورن پالیسی میں نظر آئے گا تو یہ ایک چار سکولز آف تھوٹ ہے کہتے ہیں کہ یہ چار تریڈیشنز ہیں امریکہ میں بعض لوگ ہیملٹونین خیال رکھتے بعض لوگ جیکسونین بات مجھے لگتا ہے کہ یہ خیال کم نیشنل انٹرس زیادہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم یہ چاروں سکولز آف تھارٹ کو ایسے الگ الگ ڈبوں میں سوچنے کے بجائے ایسا سوچے کہ یہ ایک قسم سے جنریک یا عام قسم کے نیشنل انٹرس ہیں جو ہر ڈیموکرسی جو طاحتور ہے اور مضبوط ہے جس کی ایکانومی مضبوط ہو اور جس کی ملٹری بھی مضبوط ہو لیکن وہ ایک ڈیموکرسی ہو ان کے لیے یہ چاروں کور نیشنل انٹرس بن سکتے ہیں جو اتھارٹیرین ملک ہیں جس طرح سے چائنہ ہے یا سعودی عرب ہے جہاں پہ ڈیموکرسی نہیں ہے ان کے لیے یہ کور انٹرس نہیں بن سکتے پورے کے پورے تو یہ جو چار کور انٹرس کیا ہیں ہم ہیملٹن سے سکتے ہیں کہ ایکانومی بہت اہم رکھتی ہے ایکانومی کو مضبوط کرنا اپنے پاپیلیشن کو امیر بنانا جس سے صحت تعدیم اور ہیپینس کا کنیکشن ہے ویلت سے تو یہ ضروری ہے کہ ہر ملک اپنی ایکانومی کو مضبوط کرے یہ کور نیشنل انٹرس ہے دوسرا ہم جیکسونین سے سکتے ہیں کہ آئیڈنٹیٹی آنر پریسٹیج اور پاور کی بھی بہت ضرورت ہے اور آج کی دنیا میں اگر ملک کے پاس پاور نہ ہو تو وہ کسی بھی دوسرے پاورفل ملک کا شکار بن سکتا ہے آپ یوکرین کی حالت دیکھی رہیں کیا ہو گیا اگر یوکرین اپنی نیوکلئر ویپنز اپنے پاس رکھتا تو شاید رشیا اس پر حملہ نہیں کرتا تیسری چیز ہے ڈیموکرسی ڈیموکرسی ایک ایسا پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں ملک کے ہر شخص کی عزت کی جاتی ہے ہر شخص کو برابر دیکھا جا سکتا ہے ذات پات اوپر نیچے یہ ساری انی کھولٹیز نہیں ہوتی اور یہ تو اہم ہے میری نظر میں ڈیموکرسی سب سے اہم ہے جو ملکوں میں ڈیموکرسی فریڈم نہیں ہوتے وہاں پہ لوگ خوش نہیں ہو سکتے اور ترخی بھی نہیں کریں گے وہ ملک تو یہ تو ہر ملک کی انٹرس میں ہے اور جو ملک ڈیموکرسی ہیں ڈیموکرسی ڈیموکراتک ہیں وہ اپنے انٹرنل پولیٹکس میں بھی ڈیموکرسی کو مضبوط کریں یہ ان کا کور انٹرسٹ ہے اور ہو سکے تو باہر بھی ڈیموکرسی پروموٹ کریں جہاں تک کہ بھارت کا سوال ہے مجھے لگتا کہ بھارت کے لیے بھی یہ چاروں ایک قسم سے اہم کور انٹرسٹ بن سکتے ہیں آج کل لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کی ڈیموکرسی اتنی مضبوط نہیں رہی جو پہلے تھی تو تو اٹیز امپورٹنٹ کہ جیفرسونین خیال رکھنے والے لوگ بھارت کی سیاست میں آئیں بھارت کی پولیٹکس میں آئیں اور بھارت کی ڈیموکرسی کو مضبوط کریں اور پھر یہ بہت ضروری ہے کہ غربت سے نکلے ابھی بھی بھارت میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں جن کو سہت کے لیے ہیلڈ کیر کے ایکسس نہیں ہے تعلیم کی ایکسس نہیں ہے تو اٹیز امپورٹنٹ کے بھارت کی پولیسی میکرس میں ایسے بھی لوگ ہوں کہ جو ایکانومی کو مضبوط کریں انٹرنیشنل ٹریڈ بڑھائے باہر سے پیسہ لائے اور ایک قسم سے ملک کو اکنومکلی بہتر کریں بھارت کی جو آئیڈنٹیٹی ہے بھارت کا کلچر ہے اس کو بھی وہ پروٹیکٹ کریں وہ تو آج کل بہت زیادہ ہی ہو رہا ہے اور جو چوتہ ہے بھارت کو چاہیے کہ ایک رول ادا کرے انٹرنیشنلی جہاں پہ وہ انٹرنیشنل ارینہ میں ملکوں کو ڈیموکراتک بننے کے طرف رجحان آئے اپنے علاقوں میں ساؤت ایجیا میں ڈیموکرسی کو پرموٹ کریں اور ملکوں کی مدد کریں کہ جو ڈیموکرسی ہے جس کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے جیسا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشیری فری پریس یہ سب خائم کرنے کے لیے مدد کریں اور خود اپنے بھی ملک میں فری پریس اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشیری بڑھائیں تاکہ ایک مثال پیش کریں کہ ڈیموکرسی کیسی اسٹیبلش کی جاتی ہے ایشیا میں اور اسٹ میں تو یہ ہے ایک یوں کہ یہ کہ ایک پرائیمر کہ امریکہ کی فورن پالسی کیسی سونچتی ہے تو فیوچر میں جب آپ کسی نئے پریسیڈنٹ کی تقریر سنیں گے یا کسی نئے سیکریٹری آف سٹیٹ کا بیان دیکھیں گے تو ہو سکتا آپ یہ سونچیں گے ارے پروفیسر خان نے ہم کو بتایا تھا کہ اس کی سونچ بلکل ویلسونین سونچ ہے یا اس کی سونچ جیفرسونین ہے آئی ہوب کہ آپ کو یہ ڈسکشن پسند آیا اور آپ اس سے کچھ لرن کر سکیں تو آپ خانورسیشنز کو سبسکرائب کریں اور آئندہ شو کا انتظار کریں میرا نام مختدر خان ہے میں یونیورسٹی اف ڈیلہور میں پروفیسر ہوں اور میں خانورسیشنز کا خوست ہوں موسیقی